آپ اس وڈیو کا ایک بھی سٹیپ مس نہیں کر سکتے ورنہ آپ کی اورگیننگ خاد نہیں بن پائے گی آج ہمیں ایک ایسی خاد بنانے جا رہے ہیں جس خاد کو آپ اپنے ویشٹیپل پودوں کو انڈور پلانٹس کو آؤڈور پلانٹس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اور اس خاد کا فائدہ کیا ہوگا پھول بہت زیادہ آئیں گے پھل زیادہ لگے گا اور پودوں کی صحت بہت اچھی رہے گی پودوں کا جو سائز بڑا نہیں ہو رہا انشاءاللہ اس خاد کی وجہ سے وہ سائز بھی بڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور سب سے اچھی بات اس خاد کی کہ یہ خاد ہماری پیور اورگینک خاد ہوگی اور اس خاد کی وجہ سے مٹی کے اندر زرخیزی بھی بہت رہے گی اور جو فنگس آ جاتی ہے خاص طور پر جون جولائی اگست کے منتھ میں تو وہ فنگس بھی نہیں آیا کرے گی انشاءاللہ آپ پانی دیں گے تو فنگس اوپر آپ کو دکھائی نہیں دے گی کیونکہ جولائی اور اگست میں فنگس بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے اس خاد کو ہم بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ساری مقدار میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے اس خاد کو بنایا جا سکتا ہے تو آپ نے مقدار لازمی نوڈ کر لینی ہے اور یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب سے پہلے ہم اس مٹریل کی بات کریں گے تو اس کو کہتے ہیں نیم کی کھل یہ نیم کھل ہمیں ملے گی کہاں سے نیم کھل ہمیں مل جائے گی کولو سے کسی بھی جگہ پہ کولو آپ کو مل جائے کولو کس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے آئل وغیرہ ملتے ہیں مختلف قسم کے ہر چیز کا آئل مل جاتا ہے اور ہر چیز کی آپ کو کھل بھی مل جائے گی وہاں سے تو یہ نیم کی کھل آپ کو وہاں سے مل جائے گی اگر آپ پنسار سٹور سے لینا چاہ رہے ہیں تو وہاں سے بھی یہ مل جائے گی مختلف لاکوں میں اس کے مختلف ریٹ ہے تو کہیں پہ یہ سستی مل جاتی ہے کہیں پہ مہنگی مل جاتی ہے تو اتنی بھی مہنگی نہیں ہے ستر پہ کی کلو مل جاتی ہے یہ اور پنسار کا ریٹ الگ سے ہوتا ہے اور یہ اگر کولو سے لیں گے جہاں سے آئل وغیرہ نکلتا ہے تو وہ آپ کو کم قیمت میں دے دیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے بیسن کی یہ بیسن ہے میرے پاس اور اس کے بعد ہے گھڑ گھڑ آپ کسی بھی قسم کا استعمال کر سکتے ہیں بلیک کریں گے وہ بھی بہت اچھا رہے گا ان سب کے علاوہ یہ ہمارے پاس ہے گائے کا گوبر گائے کا گوبر بھی بہت اہم کردار ادا کرے گا اس خات کے اندر تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پانی کی پانی میں نے اس کے اندر دھو لیٹر ڈالا ہوئے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر مسٹر کیک ڈالیں گے کتنی ڈال لیں ہیں آپ نے اس کو سو گرام ڈال لیں تو یہ میں سو گرام اس کے اندر ڈال دئی سو گرام اس میں ہم نے کھل ڈال دی تھی اب ہمارا گڑ جائے گا اور گڑ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تقریباً دس سے پندر گرام کا گڑ ہوگا یہ اس کے اندر ڈال رہا ہوں اور اس کے بعد ہماری باری آتی ہے بیسنگی اور بیسن ہم کتنا ڈالیں گے بیسن کا میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں کہ چار چمچ ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو چار چمچ میں ڈال دیتا ہوں بیسن لیں جی یہ چار چمچ ہمارے بیسنگے ہوگے کھانے والے چمچ جس سے ہم چابلگ رکھاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا آتا ہے گائے کا گوبر گائے کا گوبر آپ نے پچاس گرام ڈالنے تو یہ جائے گا گائے کا گوبر اس کے اندر یہ ساری چیزوں کو میں ہٹا دیتا ہوں یہاں سے یہاں پر ایک چھوٹی سی قویسٹ کرنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والے تمام دوستوں کو کہ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ گارڈنگ بہت اچھی سیکھ سکیں گے اور آسان لفاظ میں سیکھ سکیں گے تو مجھے میر ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی تو ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجئے گا اب ہم اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور کم زکم آپ نے دس منٹ لگانے اس کو مکس کرنے میں دس منٹ لگاتا نہیں آپ نے لگانے فرض کریں یہ ہم مکس کر رہے ہیں اس کو تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے پھر سے اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور کسی ایک ڈریکشن میں آپ نے گھمانا ہے لیکن پھر جب جس ڈریکشن میں گھمائیں گے اسی ہی ڈریکشن میں آپ نے اس کو گھمانا ہوگا اس پانی کو صبح شام لازمی آپ نے گھمانا روٹیٹ کرنا ہے ابھی یہاں پر اہم بات آتی ہے کہ جب یہ سارم ٹیل ہم نے ڈال لیا تھا اب اس کو رکھیں گے کس جگہ پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے فل ہندیرے والی جگہ پہ مطلب کوئی روشنی نہیں ہمیں چاہیے اور ہندیرہ چاہیے جہاں پہ ہم اس کو رکھنے والے ہیں کمرے کے اندر ہلکی بھلکی جو روشنی ہوتی ہے اس کی خیر ہے باقی جو باہر کی سورج کی روشنی وہ نہیں ہمیں چاہیے اس بات کے لیے دوپیار کے ٹائم اس کو ہلاؤں گا اور رات کے ٹائم اس کو لازمی ہلاؤں گا اور آپ نے چھے دن تک یہ کام کرنا ہے اور ساتھ میں دن تک انشاءاللہ آپ ہی یہ خاد بننی شروع ہو جائے گی کہ جب ساتھ دن پورے ہو جائیں آپ کے اس خاد کو ہلال آ کے اور یہ ساتھ میں دن میں اوپر اوپر وائٹ وائٹ سا یہ آپ کو فنگس دکھائی دینے شروع ہو جائے گی وائٹ فنگس جو فنگس ہمارے پودوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے لیکوڑ والی خاد کو آپ ویسے بھی پودوں کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اس کی سپری بھی آپ اپنے پودوں کے اوپر کر سکتے ہیں اس کی سپری آپ اپنے پودوں کے اوپر کریں گے تو پودوں کا ریزلٹ بہت اچھا رہے گا اس کے پتے بھی بہت زیادہ گرین ہرے برے رہیں گے تو یہ انڈور پلانٹس کے لیے ابھی آپ سپری کر سکتے ہیں ابھی بات آتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ ایشو آئے گا کہ اس کے اندر سمیل تو نہیں آئے گی اس کے اندر آپ کو سمیل نہیں آئے گی جیسے کھٹی دئی ہوتی ہے جو کھٹاس والی سمیل ہوتی ہے اس طرح سے اس کے اندر سمیل آئے گی آپ کو ہلکی ہلکی اور اس کو آپ نے کور کر کے رکھنا ہے تاکہ سمیل کمرے میں نہ پھیلے اتنی گندی بدبو اس کے اندر سے نہیں آئے گی ہاں اگر زیادہ دن دکھ رکھیں گے تو آپ کو بدبو آنے کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں یہاں پر ایک اہم نوٹ نوٹ یہ ہے کہ آپ نے جو مٹیریل جیسے میں نے مقدار بتائی ہے آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں چیزوں کو اسی طریقے سے یہ آپ کی مقدار بڑھتی جائے گی لیکن اگر آپ نے کچھ چیزوں کو زیادہ کر دیا کچھ چیزوں کو کم کر دیا تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ سمیل بھی دینا شروع ہو سکتا ہے تو ہمیں گندی سمیل اس کی نہیں چاہیے ہمیں دھائی والی سمیل ہوتی ہے جو کھٹاس والی سمیل ہوتی ہے ہمیں وہ والی سمیل چاہیے تو اس سمیل کے اندر آپ کے میکروز آپ کو بہت زیادہ دکھائی دیں گے وائٹ وائٹ سے اوپر اور اس کے بعد یہ ہماری خات بن کر تیار ہو جائے گی اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے ایک چاہیے والا کپ اگر آپ اس کے اندر سے بھرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے چار سادہ پانی کے کپ ڈالنے ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو پھر آپ نے اپنے پودوں کو ڈالنے ہیں اگر آپ سپریے کرنا چاہیں گے تو سپریے کیسے کریں گے ایک کپ یہ لیں گے اور ڈیڑھ کپ سادہ پانی لیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کا آپ اپنے پودوں کے اوپر سپریے کریں گے جب یہ ہماری خات بن کر تیار ہو جائے گی تب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا آئی ہوپ آپ کو یہ طریقہ اچھا لگا ہوگا خات بنانے کا انشاءاللہ آپ بھی اس طریقے سے ایزی طریقے سے خات بنا سکتے ہیں آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں گے بہت آسان طریقے سے میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر گارننگ کرنا سکھایا ہوئے کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے بہت آسان لفاظ سے اپنی گارننگ میں سکھاتا ہوں لوگوں کو تاکہ لوگ بھی ایزی لی اپنے گھر کے اندر گارننگ کر سکیں اگر اس ویڈیو کے اندر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں کوئی مجھے آئیڈیا بتانا چاہتے ہیں کیونکہ میں کس چیز کے اوپر ویڈیو بنا ہوں تو لازمی مجھے رپلائی کیجئے گا کمنٹ بوکس کے اندر تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کو ساتھ نیکس ویڈیو سے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے